بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ میں مقصود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ لوگوں کو کچھ نئی معلومات دینی تھی تو اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ ایک نئی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو انفارم کروں تو بات یہ تھی کہ کیونکہ یہ منظوری رکی ہوئی تھی فلائٹس وغیرہ بھی رکی ہوئی تھی تو اس وجہ سے کافی دوست پریشان تھے اس معاملے میں کہ یہ ساری چیزیں کیوں رکی ہوئی ہیں پہلے تو ایک یہ بتا دوں کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو وبا پھیلی تھی جو رکاوٹیں تھی وہ ساری ختم ہو چکی ہیں اب کوریا میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی منع کیا جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ یکم اپریل سے نئی منظوریاں شروع ہو رہی ہیں لڑکوں کی جو رکی ہوئی تھی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے گا آپ لوگ نا امید بالکل بھی نہ ہو اور بڑی تیزی کے ساتھ اپریل میں آپ جانا شروع ہو جاؤ گے اور کام شام وہاں پہ فٹ ہے تو دوسری بات یہ تھی کہ کچھ دوست کافی سارے تھے جو سوالات پوچھ رہے تھے کہ نئی کورا اندازی کب ہوگی اپلائی کب کریں گے نئی ریجسٹریشن کب ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اپریل بیس پچیس کا سننے میں آ رہا ہے کہ بیس پچیس اپریل سے نئی ریجسٹریشنیں شروع ہو جائیں گی آپ کی کورا اندازی ہوگی تو آپ اس کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھیں تو آپ اگر یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ کچھ تیاری کر لیں اپنی ٹھیک ہے اپنے کچھ کاغذات دیکھ لیں اب تو پاسپورٹ بھی لازمی ہے اس کے لئے ریجسٹریشن کے لئے اس کی کاپی بھی چاہیے ہوتی ہے شنختی کارڈ بھی چاہیے ہوتا ہے تو ان چیزوں کا آپ دیکھ لیں کوئی ایکسپیری ڈیڈ نہ ہو دوسرا آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی تھوڑی سی کوئی یوٹیوب چینل سے کافی سارے اس کے جو ہیں بکس ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہے نالج ہے تو وہاں سے کچھ پڑھائی بھی کر لیں کیونکہ آپ کو فائدہ دے گی باقی آپ کلاس کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کی مرضی ہے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ کر لیں کیونکہ میکسیمم اس کو تین ماہ کا یہ کورس ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کچھ اگر شروع سے کوئی نالج ہوگا تو پھر آپ جب کلاس کرو گے اس کے بعد تو آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی تو ایک تو یہ کرے دوسرا یہ سوچ رہے ہوں گے آپ کچھ دوست جنہوں نے پہلے منظوری کے انتظار میں ہیں یا دوسرے ہیں تو وہ سوچتے ہیں یا دوسرے جو نئے اپلائی کرنے والے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار ابھی تو وہ پہلے والے پڑے ہیں تو ہم اپلائی کریں گے ابھی تو وہ نہیں گئے تو یہ کیا ہو جائے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے جیسے ہی منظوری ہوتی ہے آپ کے کاغذات آپ کو جیسے بتایا تھا کہ وہاں پہ فکس ہو جاتے ہیں مالکان آپ کو ٹچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ابھی بھی ابھی بھی آپ کو ایک چیز میں نے بتائی تھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہ جنہوں نے اٹھارہ جنوری سے اٹھارہ جنوری سے اپلائی شروع کی تھی اپنے کاغذات جمع کرانے شروع کیے تھے ان کی پہلے آ رہی ہیں ابھی بھی ٹھیک ہے ان کے تقریباً ایسے سمجھ لو کہ اسی پرسنٹ انہی کے لڑکوں کا سب چل رہا ہے سلسلہ تو باقیوں کا بھی ساتھ چڑھ رہا ہے کوئی بیس پرسنٹ اب بعد والے جو تھے وہ بھی ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے ان چیزوں کا خاص قیاء رکھیں جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو خواہش مند ہیں ان سے یہی ہے کہ تھوڑا پڑھ لیں اس کے بارے میں یوٹیوب چینل سے دیکھ لیں اور انشاءاللہ بیس پچیس تک یہ کیا کہتے ہیں اپلائی کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اور قرآن دازی جو ہے وہ بھی ہوئے گی تو زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان لڑکوں کے نام آتے ہیں جو بلکل ایسے ہی جیسے عام قرآن دازی میں ہم اپنے کاغذات جمع کروا دیتے ہیں شرختی کارڈ کی کاؤپیاں جمع کراتے ہیں کوئی اتنی خواہش نہیں ہوتی کوئی اتنی تیاری نہیں ہوتی یا اتنا کوئی انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا ان کے اکثر زیادہ نام نکلتے ہیں تو آپ لوگ سب سے یہی ہے کہ جو خواہش مند ہیں اپنی مینے جاری رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اللہ پاک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ